بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سی نیوز ایج ڈی پیپ لائیو میں آپ کا محضبان سادت حسین ایک بار پھر آپ سب کو آج کا قصہ میں خوش آمدید کہتا ہوں وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ملک کے بیشتر فیزیو تھرپسٹ ہوئے آمنے سامنے جیہا ناظرین دو آزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب سے پاکستان تیرے کے انصاف کی حکومت اقتدار کے اندر آئی ہے پرائی میرسٹر عمران خان صاحب نے اپنا عودہ سمالا ہے تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر احتجاج کا ایک رجحان سا بن گیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرینڈ سیٹ ہو گیا ہے ماضی کے اگر ہم احتجاج دیکھیں تو ماضی میں لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ اکثر احتجاج کرتے تھے کچھ مقصود لوگ مقصود گروپ مقصود سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی تھی لیکن ناظرین اب جو ہے ہمارے ملک کے طلبہ ہیں ہمارے ملک کے وہ اسازہ جو کالوجیز اور یونیورسٹیز کے کلاسٹروم کی چار دیواری کے اندر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں وہ بھی مجبوری کے تحت سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ ایک ایسے لوگ جن کو ہم مسیحہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کے مسیحہ جن کو ہم دکٹرز کہتے ہیں وہ بھی مجبوری کے تحت سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور اپنے مطالبات جو ہے عمران خان صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں حالی میں کچھ ایسا ہی ہوا کہ ملک کے بیشتر شہروں کے اندر بہت سے سینئر جونئر طلبہ و فیزیو تیرپیس جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے پریس کلپ کے سامنے جو ہے انہوں نے دھرنا دیا اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا اب اس دھرنے کی کیا وجہ تھی کیا مطالبات ہیں ان کے کیا وہ عمران خان کے سامنے وہ چارٹر آف ڈیمان رکھ رہے ہیں کیوں ان کو ضرورت پڑی کہ وہ اپنے ہسپتالوں کو چھوڑ کے وہ دھوم کے اندر جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گوڑ لے کے جو ہے وہ جو ہے اپنے مطالبات جو ہے عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں آج ہم اسی صورتحال پر سو کریں گے کیا وجہات ہیں جو فیزیو تیرپیس جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہوئے ہیں تو ناظرین ہمارے آج کے مہمانوں سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں ایک جانب ہمارے کے ساتھ آہ ڈاکٹر آہ شبانہ آہ ناز موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا آہ جو آہ آہ جو آہ مانسر ان آہ آہ سیڈیو تیرپیس ہیں اور ساتھی ناظرین ان کے بہت سے آوارڈ جو ہیں یہ آہ جیت چکے ہیں جس کے اندر آہ آہ ستارے پاکستان جو ہے آوارڈ یہ جیت چکے ہیں ایکسلنٹ آہ پرسنیلیٹی آوارڈ جیت چکے ہیں اور رول موڈل آوارڈ بھی جیت چکے ہیں اس لئے وہ بہت سے آوارڈ جو ہیں ان کے آہ جو ہیں حصے میں آج چکے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس فیزیو تیرپیس کے جو احتجاج تھا اس احتجاج کو یہ لیٹ کر رہی ہے تو ان سے ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر رزوان علی شاہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جو پروویشنل ہیڈ آف پاک آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ مسٹر رزوان آپ کی اجازت سے جو ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر شبانہ ناس کے سامنے پہلا سوال رکھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے جو ہے ریلیف کا باعث بنتے ہیں جو بھی آپ الفاظ سمال کرتی ہیں اتنے اوارڈ جو ہیں آپ کے حصے کے اندر آ چکے ہیں ایک کا موسٹ پاپلر پرسنیلٹی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اچانک سے جو ہے آپ لوگوں کے تھیرپی بتاتے بتاتے سڑکوں پہ آ گئیں اور جو ہے اعتجاج کا راستہ اپنا ہے کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہوا ڈاکٹر شکریہ آپ نے ہمارے آواز کے لیے جو ہے ہمارا ساتھ دیا آپ کے سی جو ہے سی نیوز ٹی وی جو ہے وہ ہماری آواز بنا ہمارے فیسیو تھرپسٹ کی ایک چلی ایک تھوڑا سا میں کریکشن کرتی جاؤں کہ ہم لوگ جو ہے وہ سندھ سے لیٹ کر رہے تھے باقی ہمارے دوسرے شہروں سے دوسرے بچے ہیں جو ہمارے جونئرز بھی ہیں ان میں سینئرز بھی ہیں پنجاب بھی ہے سندھ بھی ہے وہ سارے لوگ جو ہے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تاکہ سب ایک وقت میں جو ہے وہ انہوں نے پریس کب کے سامنے سیمبلی کے سامنے جو ہے وہ اعتجاج کیا ایک ہی دن ایک ہی وقت تاکہ جو ہے ہم لوگ اپنی سٹرنٹ شو کر سکیں اور اصل میں مستہ یہ ہے کہ ہمارا جو فیزیو تھرپیسٹ ہیں یہ ڈاکٹر اور فیزیکل تھرپیسٹ یہ بہت معصوم قوم ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ ان کا کام جو ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا سپورٹس پرسن اگر آپ دیکھیں جو فیزیو تھرپیسٹ اگر آپ کا میچ جو ہے وہ دھورا رہ گیا آپ کو چوٹ لگئی فوراں ایک فیزیو تھرپیسٹ آتا ہے اور آپ کو اتنا ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ اپنا میچ کمپلیٹ کریں اور اس پوائنٹ ویو سے ہم عمران خان سے جو ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ عمران خان کیونکہ ایک سپورٹس پرسن ہے اور ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ فیزیو تھرپیسٹ کی کیا اہمیت ہے کیونکہ وہ پچھلے کتنے سالوں سے جو انہوں نے کرکٹ کھیلی اس وقت انہوں نے پوری دنیا کا جو ہے وہ انہوں نے ٹوریزم پہ بھی رہے کرکٹ بھی کھیلتے رہے پاکستان کی طرف سے تو ان کو تو آف اینڈ آر ہر وقتی فیزیو تھرپیسٹ کی ضرورت پڑتی تھی اور انہوں نے ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھی فیزیو تھرپیسٹ کی امپورٹنس کو دیکھا ہے اور سمجھائے اور اس لیے ہمیں عمران خان سے زیادہ امیدیں ہیں اس لیے امیدیں ہیں کہ وہ ایک بی کا سپورٹ پرسن جو ہے فیزیو تھرپیسٹ کی اہمیت کو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں دوسرا ہمارا جو فیزیو تھرپی کا جو ہمارا پروٹیسٹ کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہماری جس طرح سے تقریباً آپ نے دیکھا کہ ہر ایک پروفیشنلز جو بھی پروفیشنلز ہیں پروفیشنلز کی ہی ہوتی ہے نا زیادہ طرح جو بھی پروفیشنلز ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ پاؤنسلز ہیں ہر ایک کی تو اسی طرح سے ڈاکٹر اور فیزیکل تھرپی جو کہ پانچ سال کا کورس ہے ایک سال کا ہاؤچ چاپ ہے دو سال سے ڈھائی سال تک کا ایم فیل کی ڈگری ہے اس کے بعد اس کی پی ایش ڈی کی ڈگری ہے اب آپ اس کی کریڈیبلیٹی دیکھیں اس کا سٹیٹس دیکھیں اسے کریڈیٹ آرز دیکھیں اس حساب سے ڈاکٹر اور فیزیکل تھرپیسٹ کی ایک الگ کانسل ہونی چاہیے جس میں ان کو ان کے رائٹس ملیں کانسل کا مقصد آپ خود ایک سٹوڈنٹ ہے آپ کو پتا ہے کانسل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹیڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں جتنے رولز ریگولیشن ہیں ان کو فالو کرانا اس میں کئی ایجنڈاز پہ ہمارے کام ہوتا ہے ایک ہی چیز نہیں ہوتی کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کانسل چاہیے اس میں ہماری بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ اب پہلے ہمیں 2018 میں یہ بھی حساب ہو رہا تھا کہ ہماری ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپیس کی ایک الگ کانسل بنے لیکن اس کے بعد پھر چینجز آئیں گومیٹ میں اور ہماری جو ہے دوبارہ سے ہمیں allied health allied health کا مطلب ہے کہ اس میں technician نہیں ہے اس میں وہ لوگ ہیں graduates بھی ہیں لیکن وہ بی فارمیسی والے ہیں different ہیں لیکن ان کو کیا ہے وہ under کسی کے کام کرتے ہیں associates ہو کے کام کرتے ہیں independent کام نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی جو degree ہے graduation یا under graduated جبکہ ہمارا doctor of physical therapy کی پانچ سے چھے سال ہمیں لگتے ہیں degree لینے میں پھر دو سال کا m field پھر پی ایڈی آپ کی credibility آپ کا status بہت different ہے ان سے تو یہ اب government یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں بھی انہی کی council میں merge کر دیا جائے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہماری اپنی ایک identification ختم ہو جائے گی دوسرا جو ہمارے different ہمارے problem سے ابھی ہم آگے آپ سے discuss کریں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری independent council ہو جو physiotherapist کے rights کو جو ہے اس کے لیے fight کرے ہماری اپنی ایک پہچان ہو جی دوسرے council سے آپ کو جو ہے وہ منسلک کیا جا رہا ہے جس میں جو ہے آپ کے وہ جو rights ہونے چاہیے وہ آپ کو جو ہے rights نہیں مل پائیں گے ٹھیک ہے اب میں مسٹر ازوان کی طرف آؤں گا پھر ہم باتشیت کو جو ہے ہم تھوڑا سا depth میں جائیں گے کہ آپ کو کیا charter of demand ہے اگر وہ demand آپ کے پورے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا بہتری آئے گی ہم آگے چل کے بات کریں مسٹر ازوان آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے teacher ہیں مس شبانہ اور جو ہے وہ ایک ایسی doctor ہیں جو پاکستان کے ہر television کے اوپر جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ آپ کا career کا بھی آغاز ہوا ہے اور آپ جو ہے career کے آغاز میں جو ہے آپ اس احتجاج کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس معاملے کو پورے کیسے کریں کیا پسے منظر ہے آپ کے مطابق پہلے تو شبانہ ناز نے جو انٹروڈوش کروا دیا کہ ہمیں جو allied health science میں انکلیوٹ کر دیا کہ تو فرسٹ میں اس کو ڈیفرینٹ کرنا چاہا رہا ہوں کہ فیزو تھرپسٹ کو اور allied health science میں ڈیفرینٹ کرے ایک ہوتا ہے direct health care practitioner دوسرا ہوتا ہے allied health care practitioner direct health care practitioner کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے انڈر میں کام نہ کرے مگر جو ہمارے فیزو تھرپسٹ رہے وہ پاکستان standard classification occupation کے تحت اور international لا کے تحت بھی جو ہمیں direct health care practitioner مطلب کہ ہم کسی کے انڈر میں کام نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ کہ اس کو WHO اس نے بھی جو اپنے definition دی فیزو تھرپسٹ کی اس میں بھی یہ ہی کہ گیا کہ فیزو تھرپسٹ وہ direct practice کر سکتے اس کے علاوہ کہ وہ کسی کے انڈرکم اگر ہمیں allied health science میں include کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو education کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ allied سائنس میں ہیں وہ پور year پروگرام ہے اور ہماری پروگرام ہے اور ہم ہیں ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی پروگرام پلس ون یار ہاؤس جو پروگرام میں ہمارا ریسرچ بھی ہوتا ہے ریسرچ سے مراد یہ کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں جس میں ہم ہم انڈپیننٹ پروگرام کرتے مگر allied ہیل سائنس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ ڈیو ایش او کی جو ڈیفنیشن تھی آئی ایس او اس کا جو پورڈ ہے وہ ہے اس کے تحت فیزیو تھرپی ایک ڈیفرینٹ ہے allied ہیل سائنس سے اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہمارے جو نیبر کنٹری ہیں like انڈیا میں ایک الگ سی کانسل بنائے گی انڈیپینڈ فیزیگل ترابی کانسل سی ہے تو ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں عمران خان صاحب اور دوسرے جو پیلیمنٹ نمبر سے ان سے اور جو گورنمنٹ ہے سب سے زیادہ پیچانے ان کو فیزیو ترابیس کی مران خان اس سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ وہ ایک سپورٹ پرسن ہے ان کو پتائے کہ فیزیو ترابیس کا کیا رول ہے تو ہم ان سے روکیس کرتے ہیں کہ ہمیں جو اینڈیپینڈن فیزیگل ترابی کانسل پروائٹ کی جائے ٹھیک ہے اچھ میں آپ کی طرف آنگ کہ اگر ہم ایک پیپر پہ اتار رہے ہیں کہ جو فیزیو ترابیس ہیں جو اتجاج کر رہے ہیں ان کے کیا مطالبات ہے کتنے پوائنٹ ہوگا جو آپ وزیراعظم پاکستان اور حکومت کے سامنے آپ رکھیں گے دیکھیں ہمارے نام کے سامنے دوسرے کنٹریز میں لگتا ہمارے نام کے سامنے دکٹر لگنا ضروری ہے سیکنڈ یہ کہ ہمیں انڈیویوزیل پریکٹس کی اجازت ملے گی اگر یہ ہمیں مرش کر دیں گے تو ہمیں کسی کے انڈر سپرویجن کام کرنا پڑے گا ہمارا ہسی کا ایک ٹرائٹیریا ہوتا ہے آج کل بہت چھوٹے چھوٹے جگہ پہ لوگوں نے کالج کھول کے اور دکٹر اور فیزیکل تھیرپی کی ڈگری دے رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ جب وہاں سے پاس آؤٹ ہو نا ہی ان کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اسے جو پرائٹیریا دیتی ہے کہ جو کوئی بھی کالج کھولے گا اور جو کوئی بھی ڈگری دے گا ڈاکٹر فیزیکل تھیرپی کی اس کو یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ہوگی وہ یونیورسٹی کم سے کم ہنڈرڈ ملے گی پلس ان کو انٹرنشپ ملے گی اور ایکسپیرینس ملے گا اب ہوتا کیا یہ لوگ اتنی بڑی بڑی فیسو کی مد میں جو ہے دیگری تو دے دیتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس اتنے بڑے ہسپیٹل نہیں ہوتے یہ انہوں پیڈ ہاؤس جو نہیں دیتے اس کے علاوہ مل پریکٹس اتنی ہو رہی ہے جو پانچ سال کی ڈگری لیتا ہے اس کے بعد جو ٹیکنیشن ہے ٹیکنیشن کا کورس ہوتا ہے چھے مہینے سال کا کام الگ ہے لیکن وہ جو ہے دوکٹر اور فیزیکل تھرپی پریکٹس کر رہے ہیں پیشن کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اب ہم جو ہے ہماری کانسل جو ہے وہ یہ چیک اور ایک مانیٹرنگ اس میں جو ہے کمیٹی بنتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری ہے وہ کس طرح پریکٹس کر رہے ہیں کس طرح سے پیشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں اب یہ ساری اور بہت سارے ملٹیپل چیزے ہیں جس میں ایڈوکیشن کی بھی چیزے ہیں اب جیسے بہت سارے ہیں لیکن یہ تین چار چیزیں ہیں جو بہت ایپورٹن ہیں جس کے بیسس پہ ہم نو فائٹ کر رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو کافی حد تک ہمیں سپورٹ بھی کر رہی ہے ہمیں بڑی اچھی ہمارا فیف جولائی کو جو ہے اب رزوان آپ کو بتائیں جی فیف جولائی کو بھی ہماری ایک میٹنگ ہے تو نیشنل ہیلک کمیٹی سے اللہ نے چاہا تو دیکھیں کیا ہمیں آگے ہوتا ہے ہمارے سارے ٹھیک ہے رزوان اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہمارے ملک کے اندر مطالبات تب ہی پورے کیے جاتے تب ہی مانے جاتے جب گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنتا ہے ہمارے ملک میں کہتے ہیں جس کے اوپر لوگوں کی پاور ہے جو لوگوں کی طاقت ہے وہ ہی اپنے مطالبات رکھ سکتا ہے اور حکومت کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور وہ مانتی ہے سندھ کے اندر ہی اعتجاج کیا گیا تمام فیزیو تیرپیس کے جانب سے جو آپ دس دن آپ کے اعتجاج کو گزر چکے ہیں کیا اس کے بعد آپ لگتا ہے کہ حکومت پر اتنا پریشر بنا ہوگا ان کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ ہوگی کہ اپنے رائٹس کے لیے امن کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کی بات رکھی جائے جی الحمدللہ جو ہم نے اعتجاج کیے تھے ملک پر میں ہمارے جو اعتجاج ہے وہ ریکارڈ کیے گئے اس کے بعد جو ایکشن لیا گیا پنجاب پرویجنل اسیمبلی میں اس میں ایک بلم پاس کی جس میں یہ آگیا کہ اس کے بعد دوبارہ جو ہمارا نیشنل اسیمبلی کی طرف جس میں ہماری میٹنگ رکھی گئی تھی جو ہمارے سینئر فیزیو ترابیس ہیں اس کے علاوہ جو پائلیمنٹ میمبر ہیں ان کی بھی میٹنگ رکھی گئی مگر وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے کینسل ہو گئی اور ابھی دوبارہ میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں انشاءاللہ جو ہماری مطالبے ہیں وہ پورے دی جائیں گے اس کے علاوہ گورنمنٹ کو اگر ہمارے پرومن جو پروٹیسٹ ہم نے کیے تھی اگر اس پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا تو اگین ہم ایک کال کریں گے پروٹیسٹ کی جو پاکستان ہوگا انشاءاللہ اگر ہمارے مطالبے پورے نہیں کیے گئے اور ہمارا صرف صرف ہم نے ایک دن کا جو پروٹیسٹ کیا تھا جتنے کراچی لاہور جتنے بھی سارے بھی پاکستان کے بڑے بڑے شہر ان میں ریکارڈ کیا گیا تھا تو اس کا تقریبا بہت کافی اثر پڑا جس سے انہوں نے لیا اور انشاءاللہ ہمارا جو انڈیپیننٹ فیزیکل کانسل بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک چھوٹے سوال یہ ہے پھر میں آپ کی طرف آنگا کہ مجورٹی جو ہے آپ کے پاس کتنے فیصر دے کیونکہ جیسے آپ نے کہا ملگیر اعتجاج کیا گیا مختلف شہروں کے اندر اعتجاج کیا گیا کیا آپ ہی جو ہے جو گروپس کو لیٹ کر رہے ہیں یا پھر وہاں کے جو اپنے کچھ بڑے لوگ ہیں وہ اس سینئر فیلت رہے ہیں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہیں بلوچستان سے ملس ہر پروونس سے الگ الگ لیڈ کر رہے ہیں مگر ان کو لیڈ کرنے کے لیے بھی ایک اور ہماری جو ارگنیزیشن بنی ہوئی ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں مطلب کہ سب کو ملا کر کام کر رہے ہیں وہ سب کا ایک ہے اس کے لیے سادت ہم لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان الائنس کے نام سے ہم لوگوں نے سب نے مشورہ کیا کہ بڑا پرابلم ہو رہا تھا کہ ہم سب کا گول ایک ہے سب کا ہم نے ایک کاؤنسل کے لیے تو ہم سب لوگوں نے آل پاکستان الائنس اس لیے بنائی ہے کہ آپ جیسے سین سے یہ بچے ہیں اور پنجاب سے تا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کی جو ایفرٹس ہیں وہ کم ہیں تو ہر آدمی ایفرٹس لگا رہا رہا ہے بچے دھوپ میں نکلے ہوئے سارے کیونکہ ان کا فیوچر ایسے ہم نوک تو اپنی زندگی گزار چکے ہمارا تو ختم ہو گیا لیکن اب یہ جو آنے والے بچے ہیں نا یہ ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے اس لیے ہم سب سینئر بھی ان کے ساتھ ہیں میں نے سنایا کہ اسلام آئی کورٹ میں بھی آپ نے کیس اس حوالے سے دائر کیا ہے جب ہم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اعتجاج پھر ہم کسی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ ہم انصاف دلائے گا وہ ہمارے مطالبات پورے کروائے گا تو اگر آپ نے کیس دائر کر دی ہے تو کورٹ کے اوپر ہمارا پریشر نہیں ہے ہمارا جو ہے گورنمنٹ سے ایک پروٹیسٹ تو آپ اسے نہیں کہیں گے بس یہ سمجھیں کہ ہمارا چھوٹا سا جو ہے ہماری اپنے وفاقی گورنمنٹ سے بھی اور دوسری جتنی بھی گورنمنٹ سے جو پرویشنل ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات پہ تھوڑا سا نظر سانی کرے تاکہ کوٹ کا فیصلہ کوئی نیگیٹیو نہ آئے وہ کوٹ تو جائرے ہمارے حق میں ہی فیصلہ دے گی ہمیں تو اللہ کی ذات پوری امید ہے اگر ان کیس اگر وہاں سے نیگیٹیو پی آتا ہے تو ہم لوگ اس کے لئے اپیل دائے کر سکتے سپریم کوٹ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ کوٹ کا بھی زیادہ عرصے تک اس کو افورڈ کرنا بچوں کے لئے تو بہت مشکل کام ہے تو ہماری یہ ہی ہے کہ ساتھے طریقے سے بچوں کی ہیلپ کرے آپ کی طرف میں دوبارہ ہوں گا ہمارے ملک میں آلائنز ملک اگر آپ کا چارڈ ڈیمانڈ نہیں مانا جاتا ہے نہیں آپ کی سنوائی ہوتی ہے نہیں گورنمنٹ مانتی ہے تو اس کے بعد آپ کا لائے عمل ہوگا کیونکہ سیکھنڈ option رکھنا بھی ہمیشہ صرف پاکستان میں ضروری ہوتا ہے تو یہ ہمارا مطلب کے ابھی سیکنڈ option سٹارٹ ہو چکا ہے پاکستان میں دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا اور ہائی کوٹ کا ہمارے last option ہوگا سپریم کوٹ آگا اور امید یہ ہے کہ سپریم کوٹ ہماری فیور میں فیور کرے گی انشاءاللہ اگر ہم امید تو ہائی کوٹ سے بھی ہی ہے کہ ہماری فیور میں دے مگر کیا ہوا کہ جو اچانک سے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے بل پاس کر دیا آلائیڈ ہیل سائنس کا کہ اس میں ہمیں جو فیزو ترائی پیسٹ ان کو ایڈ کر دی گیا یہ تو سب سے بڑی نائنس بھی ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کیونکہ ہمارا ایک درج اور اوپر سے ہمیں کر دیا گیا اور دوسری بات یہ کہ دوبارہ ہم نے جو درج کیا ہے اسلام آباد میں اور سندھائی کوٹ میں بھی تو انشاءاللہ اگر ہمارے جو جو جولائی کو میٹنگ جو ہے اس میں دیکھتے پھر ہم جو ہے پھر کونکیوژن کی طرف چلیں گے اچھا آپ کو آلائی ہیل سائنس کا حصہ بنانا کیا اس کے پیچھے آپ کوئی طاقت آپ کو انیلائز کر پائی ہے کہ انہی کی وجہ سے ان کی مناپلی کی وجہ سے ہمیں جو ہے جان پوچھ کے ان کے ساتھ لگا دیا گیا کوئی کوئی اسی جو ہے نظر آئے آپ کو اب دیکھیں اس پہ بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں بہت سارے ہیں جو لوگوں کے اپنے بفادات ہیں اب ہم روک ان کو کلائریفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ہماری ایک انڈیپینڈنٹ کانسل بن گئی تو چھوٹے چھوٹے جو کالیج کی ڈگری بنے آپ دیکھیں ہر جگہ کراچی میں بھی اگر دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی ہے پانچ فیکلٹی ہے اس میں ایک ڈی پی ٹی ڈال دیا یعنی کہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کس طرح کتنا بڑا کالیج ہونا چاہی اس کے ساتھ انہوں نے کالیج کھولے میں اور انہوں نے صرف کالیج کھول دی ہیں اس کوئی ہنڈرڈ بیڈ ہسپیٹل ہو بچوں کو جوپ ملیں کچھ بھی نہیں پاس انہوں نے اپنی ڈگری دی انہوں نے اپنے پیسے لیے تو اس کے پیچھے بہت بڑی مافیا ہے جو کہ یہ چاہتی ہے کہ اسی طرح سے اور ظاہر ہے ان کا کام بند ہو جائے گا جب اگر اس طرح سے اسی کے حساب سے کالیج کھلیں گے اس کے حساب سے اتنا بڑا ہنڈرڈ ہسپیٹل ہوگا اس میں اتنے سٹوڈنٹ سے خاص یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے سٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دے دیا اس کی بھی ایک باقیدہ سیر ہیں کہ ٹو ہنڈرڈ سیر ہیں ہنڈر سیر ہیں ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس سال کے ایڈمیشن کے اوپر تو اس طرح سے ایڈمیشن کا ایک کرائیٹ ایریا ہوتا ہے تاکہ جتنے بچے باہر نکلیں ان بچوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے اب ہو کیا رہے کہ بہت بڑی تقداد میں ڈاکٹر اور فیزیکل تھیرپی کی ڈگری لوگ بچوں کو دے رہے ہیں نہ بچوں کے پاس ایکسپیرینس ہے نہ ہالک جوپ ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ کہا جائیں وہ لوگ جو پاکستان میں یہاں بیٹھ ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں گرمی میں دھوک میں اتنے کم وسائل کے باوجود بھی یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیرنٹ کس جوپ نہیں مل رہی پیڈ ہاؤس ہم کس سے مانگے گورنمنٹ سے ہی تو ہم لوگ کر سکتے اب ان بچوں کو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بچے کس سے مانگے روڈ سے ہمارے فیزیو تیرپی کے بچے کوئی کسی کے ہاتھ میں دیکھا کسی کے ہاتھ دنڈے ہے ان کا کام کیا روڈ روڈ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے لیے ایک اپنی نوکری کے لیے تو اسی لیے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں تو اب ہم کس سے مانگیں گومنٹ سے ہی ہمارا ہے جو مانتی ہیں جو سامنے فرنٹ پہ نہیں آتے لیکن بیک سے اپنا کام کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اگر ایسا ہو کہ اب آپ کا اتحاد کافی سٹرونگ ہے بچے آپ کے ساتھ ہیں اپنے مستقبل لے کے آپ کے ساتھ آپ کے آواز میں لبے کرے لیکن اگر سٹرونگ مافیا بچے شامل نہیں بہت سارے سینئر سو ہمارے مل کے کام کر رہے ہیں ہر لیبل پہ سارے سینئر جونئر سب لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس تحصال تو سب ہی کا ہو رہا ہے نہ صرف جونئر نہ سینئر کچھ لوگ ہیں جو فائدہ میں ہیں ان کو ہم نہیں گنتے لیکن بہت سارے لوگ ابھی اس وقت جس سٹیج پہ ہم لوگ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت ہر آدمی اتنا پریشان اور یہ آج کی بات ہو رہی ہے فیزیو تیرپی کے ہم چالیس سال ہو گئے پیتیس چالیس سال تین لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ فیزیو تیرپیس پریٹس میں ہے اتنے سارے لوگ ہیں جن تیس سال ہو رہا آج کی بات نہیں ہے یہ بہت پرانی بات ہے بہت عرصے سے سٹرگل کہتے نہیں اب اتنا عبال آگیا کہ وہ لبریز ہو گیا سبر کا پیمانہ اب تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارا الائنس تبھی ٹوٹے یا یہ بچے یا یہ سینئر پوری فیزیو تیرپی کمینیٹی اس وقت ایک مٹھی کی طرح کٹی ہوئی بھی ہے یعنی کہ پوری امید ہے پوری امید ہے کہ آپ کا الائنس جو ہے نئی ٹوٹے گا چھا اب ہم کونکلوشن کی طرف چلتے ہیں کہ آخری الفاظ ڈاکٹرز ان کو ان کے رائٹس اس پانچ جولائی کی میٹنگ کے بعد مل چوئیں گے سر بزرک سبان آپ ریزوان ساپ سامنے لیں پہلے آپ ریزوان سے پوچھتے بچے ہماری جو امین جاگی تھی پس جو امین جاگی تھی پنجاب اسمین سے جاگی تھی جب انہوں نے دل پاس کیا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور اس کے علاوہ دوسری جو ہماری میٹنگ ناؤنس پی پائی جدائے کو اس سے بھی ہمیں یہی امید ہے ہنڈیڈ پرسن کہ انشاءاللہ ہماری انڈیپنڈنٹ فیزیکل پر کام کیا جائے گا اور جلدی اناؤنس کر دیا جائے گا پوری بڑی کو انشاءاللہ ٹھیک ہے اور آپ رسپون کر دیجئے آخر میں جی بلکل ہماری تو پوری امید ہے گورنمنٹ سے ہمیں ہمیشہ کی طرح بہت ہم لوگوں نے دھکے کھائے ہیں بہت دفعہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے تو ہمیشہ یہی کہا گیا کہ لوزر ہیں خود کام بھی کر سکے تو بس ان کے سب کے سوئے میری ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لوزر جو جو ہمیشہ جیتنے بارے لوگ ہیں جن کی الائس بنی رہتی ہے جو ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں وہ اگر جیتے ہیں تو اس کو اپریسیشن ملتی ہے اور لوگ کو خوش ہماری فیزیو ٹھیرپی کمیریٹی وقت ایک ہوئی بھی ہے اور اس وقت ہماری نظر امران خان کی طرف ہے کہ انشاءالت اللہ ہمارے مسئلے کو ضرور حل کریں کیونکہ ہر ایک کو فیزیو ٹھیرپیسٹ کی ضرورت ہے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ ایک پرسنل فیزیو ٹھیرپیس موجود ہوتا ہے بلکل اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں ہمارے پرائم انسر صاحب بھی سپورٹس من رہ چکے ہیں اور ان کو بھی پتائے کہ ہر کسی کی زندگی کے اندر ڈوکٹر شبان بہت شکریہ آپ دونوں کا ممید کرتے کہ میٹنگ اپنے جو طلبات ہیں ان کو پورا کیا جائے اور طلبہ ہیں آپ کے ساتھ جتنے بھی موجود ہیں ان کا مستقبل بہتر ہو سکے بہتر شکریہ آپ دونوں کا شکریہ تو یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبان ناز اور مسٹر رزوان جن کی گکتوگو آپ نے سنی اور کافی پور امید کرتے ہیں ناز دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا میں آپ کا مہز بان ساتھ حسین اللہ نکی